سبحان اللہ یہ سڑک حرم کی طرف جا رہی ہے ہم اجیاد نا اجیاد اجیاد ہے اور ایک اجیاد اصد ہے ہم ابھی فیلحال اجیاد میں ہیں اجیاد اجیاد آپ کو پتا ہے اجیاد یہ ایک بہت پرانا محلہ ہے اور مکہ کے محلے سے چھوٹے چھوٹے کتابوں میں سننے کو ملتے ہیں جی بلکل جیسے کہ مشفلا ہے اجیاد ہے شارع ابراہیم خلیل ہے تنیم ہے ستین ہے الخجلا ہے اور اور بہت سارے ایسے محلے ہیں یہ پہلے محلے تھے لیکن اب بازار میں کنورٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بازار شب سب نام کے ہی رہ گئے ہیں یہ محلے ابھی فیلحال گائب ہو چکے ہیں بلکل یہ دیکھئے یہاں یہ سامنے ایک فائسٹار ہوتل بھی ہے فندق الشہدہ اور بلکل اس کے قریب ہی ہماری جو ہوتل ہے وقت مولانا کے ہی ٹور عریبہ ٹور سے یہاں پر آئے ہیں ذرہ نوازی مولانا آپ سے اور ہوتل بھی ماشاءاللہ نزدیک ہے مجھے لگتا ہے یہاں سے لے کے حرم تک یا کعبے تک سات سو سات سو میٹر پر ہے تو یہاں سے بھی کلوک ٹاور اور اچھا لگ رہا ہم بتا رہے ہیں کلوک ٹاور آپ دیکھئے مکہ ٹاور بھی اس کو کہتے ہیں ہوتلے ہیں جو فائس سار کٹیگری کی ہے ماشاءاللہ اور آپ نے ہر جگہ پر دیکھا ہوگا کس کلوک ٹاور کو مکہ کی پہشان بتاتے ہوئے جاستہ بڑا خودکرہ ادھر کبھی ایک منظر ایسے گھما دیتے ہیں ایسے ایسے یہ فندق الشہدہ یہ اجیاد بازار ہے بھی فیلال پہلے محلہ تھا اب بازار ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور تھوڑا سا راستہ باقی ہے تو آپ کو ذرا کل کے بارے میں ہم بتا دیں سفر کے بارے میں کہ آپ نظارے بھی دیکھتے رہی ہیں اور ہماری بات بھی سنتے رہی ہیں ہم لوگ یہاں پر آخری پہر کو پہنچیں تقریباً چار بج رہتے ہیں ہم لوگ پناہ سے نکلے دن میں بارہ بجے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم تین بجے تک پہنچ جائیں گے ائرپورٹ لیکن ٹرافیک اور بارش اتنی خطرناک تھی کہ پہنچتے پہنچتے ہم کو چھ ساڑھے چھ بج گئے ہماری فلائٹ جو تھی وہ تھی رات میں نو چالیس کی لیکن وہ بھی ایک گھنڈہ دے گھنڈہ لیٹ ہو گئی سبہ گہرہ بجے انڈین ٹائم کے حساب سے ہم وہاں سے نکلے اور یہاں پر پہنچتے پہنچتے چار بج گئے اور پھر ہم نے تھوڑا سا بس ریسٹ کیا اور عمرے کے لیے ہم نکل گئے اور کلی ہم نے جمعہ کے دن عمرے کو مکمل کیا جمعہ کی نماز ادا کی تھوڑا سا دوپیر میں کھانا نہ کھا کر پھر ہم سو گئے اور ویسے تھکاوٹ تو گئی نہیں تھی لیکن چلو ٹھیک ہے آج کی نیند ماشاءاللہ ہو گئی یہ بس ٹوپ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل کلوک ٹاور کو لگ کر یعنی موز پروپرلی ہم لوگ جو بس سرویس والی ہوتل دیتے ہیں ان کی بس سرویس کی پوری بسیس لگی آپ جیسا دیکھ رہے ہو تقریبا ہزاروں کی تعداد میں پورا بس سیشن لگا ہوا ہے یہ پورا بس ٹوپ ہے پورا بس ٹوپ ہے اس بیلڈنگ تک یعنی آگے کی جو بیلڈنگ ہے یہ پورا بس ٹوپ ہے جالی کے اس سائٹ میں پہاڑ اور جالی اور لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے لائٹ اور جالی کے بیچ تو پورا ایریا یہ پورا بس ٹوپ ہے اجیاد بس ٹوپ جس کو چاہتے ہیں دور کی جو ہٹلے ہیں وہ بس سے یہاں پا لاغے چھوٹی اور یہاں سے بندے حرم میں چلے جاتے ہیں یہ بہت سستہ بھی ہوتا ہے اچھا جن لوگوں کو بھی آفورڈبل ہوتا ہے خاص کر کے ان کے لئے وہ ڈیل بہت بیسٹ ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کو آفورڈ بھی کر سکتے ہیں خوڑا سا دور بھی ہوتا ہے تو بکالے میں کھانا پینی کی چیزیں کیونکہ ان کے پیکیجز میں کھانا نہیں ہوتا ہے موس پروپرلی کھانا نہیں دیتے جیسا کہ انڈینز کے بھوپے لگتے ہیں ہم ریکارڈنگ کریں آگے پولیس والے گوشت کوئی دکھت نہیں کوئی مسئلہ نہیں نا کوئی دکھت نہیں یہاں کہ پتہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اچھا مونہ یہ بتائی کہ ابھی اس وقت یہاں پر ریال اور روپیے میں کیا ڈیفرنس چل رہا ہے ابھی ریال جو ہے ہماری کرنسی بہت ٹوٹتے جاری ہے دن پر دن آج کل کی رات میں ہم نے کچھ ہاجیوں کا ٹرانزیکشن کیا اور بلکل ان کے ریال چینج کرا کے لئے تو پچیس روپے کا ایک ریال مل رہا ہے پچیس روپے کا اللہ حافظ تقریباً تقریباً بارہ ہزار روپے کا سے پانسو ریال یعنی مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ ہم نے سات روپے سے بھی دس روپے سے بھی تیرہ روپے سے بھی پندرہ سترہ اٹھارہ بیس انیس یہ لیا لیکن آج اس کنڈیشن میں ریال روپیز آیا ہے کہ پچیس روپے پھر ریال پڑ رہا ہے آگے کیا ہوتا ہے اب ہنگلہ دیشن کی کرنسی کیسی جائے گی ان کی کرنسی بھی بڑھ رہی ہے انڈیا کی کرنسی گھٹ رہی ہے ہم نے جقریباً پچیس ہزار روپے دیئے تب جا کے ہزار روپے ملے بارہ ہزار روپے دینے کے بعد پانسو ملے میں نہیں میں نے ہاں ہاں برابر پچیس ہزار روپے دینے کے بعد میں ہزار روپے ملے ہزار ریال ملے یہ مسئلہ ہے اللہ خیر کریں اللہ خیر کریں چلیئے آگے چلتے چلتے ہمارے بہت سارے محبت کرنے والے ہم کو مل گئے مفتی انام اللہ صاحب ہے جو عمر کھیڑ کے ہیں اور آپ علی ازگر صاحب قاسمی مہنانا یہ بھی ناندیڑ کے ہیں تو یہ سب بجھا رہے ہیں ہم سے محبت کرنے والے راستے میں مل گئے اور ویسے ہی یہ مفتی صاحب ہم سے پونہ بھی ملے تھے جب وہ جماعت میں وہاں پر آئے تھے اور ماشاءاللہ یہ پورا گروپ آپ لوگ جا رہا ہے یہ ماشاءاللہ بڑے لمبے عزائم سے نکلے ابھی یہاں سے انہیں عمرہ کر کے آپ لوگ پہلے مدینہ جائیں گے برابر یہاں سے مدینہ جائیں گے پھر مدینہ سے یہ جارڈن جائیں گے پھر فلسطین جائیں گے اس کے بعد میں عراق اور ایران پھر وائے جدہ ہیدراباد وائے جدہ ہیدراباد تو مطلب یہ آپ کا جو کتنے دن کا ٹور ہے یہ پچیس دن کا ٹور ہے چلیے پھول اچھا لگا آپ لوگوں سے دعاوں کے درستان آپ سے مل کے جزا کرنا ہے 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 بڑے آدمی سے آپ کے ملاقات ہوگی بڑے آدمی تو نہیں آپ کے بہت وڈیو دکتا ہوں میں دیکھو 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 مالونا بیبتا ہے ایسا پی نکلے ہیں آپ سے اپ ڈیٹ میں تھا بہت اچھا بہت اچھا جزا کرنا ہے دعاوں کے درخواست السلام علیکم ایک مکہ کی خاص بات دیکھئے یہ جو آپ کو صفائی والے نظر آ رہے ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی یہاں بھی اور پورے یہاں سے لے کر وہاں تک آپ کو صفائی والے نظر آئیں گے پچاس میٹر پر ایک صفائی والا رکا ہوا ہے اور کچھرے کا انتظار کر رہا ہے صفائی والا پہلے سے رکا ہوا ہے جو کچھرے کا انتظار کر رہا ہے اور ہماری بدقسمت ہی ایسی کہ ہمارے کچھرہ پڑا رہتا ہے کئی دنوں تک لیکن صفائی والے نہیں آتے صفائی کرنے والوں کا انتظار ہوتا ہے اور یہاں کی خود پہلے موجود ہے اور کچھرہ نہیں ہے جو کچھرے کا انتظار کر رہا ہے ہے نا خاص بات اور یہ ایک ٹنل یہ دیکھیں یہ جو ٹنل ہے یہ جو ٹنل ہے یہ حرم کے نیچے سے چلتا ہے جو اس طرف نکلتا ہے کدر وہ علاقہ ستین کے ستین کے طرف ہم آگی کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گی جہاں پہ آگی تو اب یہ یہ کلوک ٹاور ہے ماشاء اللہ یہ وہ جو گھڑی والی بیلڈنگ ہے کلوک ٹاور بہت سارے لوگ سمجھیں گے نہیں بشارے سیدھے ساتھے لوگ ہمارے سبسکرائبر ملونا درہا گھڑی والی بیلڈنگ گھڑی والی بیلڈنگ دیکھئے گھڑی والی بیلڈنگ یہ اس طرف سے ایسی نظر آتی ہے گھڑی آپ کو آگے بتائیں گے یہ دورہ تو میہ ہے نا کل ایک حاجی کل یہ دورہ تو میہ تو ایک کل ایک حاجی پوچھ رہے تھے دورہ تو میہ کیا ہے تو وہ بولے کہ میہ بھائی کے تارت کرنے کی جگہ ہے میہ کیوں لکھا ہوا ہے وہ میہ بھائی کے تارت کرنے کی جگہ ہے دورہ تو میہ یہ دیکھئے حرم کا نورانی منظر فجر کی نماز ہو چکی ہے اور لوگ ابھی اپنی اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کوئی ناشتے کے لیے کوئی چائے پانی کے لیے اور یہ کبوتر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ان کا بھی ناشتے کا وقت ہو گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے بھی لوگوں نے مجھے وٹس اپ کیا ہے فون کیا ہے ای میل کیا ہے یا کمنٹس میں لکھا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ بہت سارے لوگ ایسے جن کو میں جانتا تک نہیں ہوں جن کو میں جانتا تک نہیں ہوں کہ یہ کون ہے اور کہاں سے ہے لیکن یہ اللہ یہ مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا میں تو نہیں جانتا لیکن یہ اللہ تو ضرور جانتا ہے تو جتنے بھی ای میل کرنے والے ہیں کمنٹس کرنے والے ہیں سب کے لیے میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی جو جائز تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے اور ان کی جو بھی پریشانی ہیں مسئبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے ٹھیک ہے تو ہم تو یہاں پر ابھی مرانا عرفان صاحب نے کہا کہ آپ کو چائے پلاتا ہوں آپ چائے پر دو لائن بولی ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں چائے پینے میں جا رہے ہیں چائے پینے کے لیے چلی آپ کو وہاں لے کر چلتے یہاں پر کیشہ ہے کہ ہم جو ٹیسٹ پریفر کرتے ہیں ہم ٹیسٹ چاہتے ہیں یہاں پر تو ڈپٹی والی چائے ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ پکی چائے پینے کی کوشش ٹیپٹی مطلب وہ ٹاویز والی چائے نا ٹاویز والی چائے نہیں پینی ہے بلکل انڈین جو چائے ہوتی ہے وہ چائے کی تلاش ہے اور مرانا کو وہ بلکل وہ اڈا معلوم ہے کہ کہاں پر وہ چائے ملتی ہے تو وہاں پر آپ کو بتا دو یہ دیکھئے آپ ایک مردبہ دیکھئے آپ اس کلوک ٹاور سامنے سے میں کوئی بہت بڑا اب لوگر نہیں ہوں کہ آپ کو بلکل اکدم فریم اچھی میں رکھ کر بتا سکوں لیکن جتنے بھی میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو یہاں کا نظارہ کرا سکو ایک مردبہ میں آپ کو بتاتا ہوں سبحان اللہ دوپی گر جائیں گے مرانا اتنی اچھی ہے سب چیزوں کی آپ نے زیارت کر لی ایک آپ کو میں زیارت کرانا چاہتا ہوں پہلے مرانا زیارت کرائیں گے آپ کو اس کے بعد میں زیارت کراؤں گا اپنے 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 سر کی جس کو ملکہ اینڈین اپنے ہندوستاری دوان میں بولتے ہیں ٹکلا ہاں تو مرانا سب سے پہلے ٹکلی کی زیارت کرائیں گے یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نہیں کرانے مولا ہوں ہمارے بعد مرانا کی تشویر ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دونوں کی زیارت ہو گئی چلیے